حدیثِ معصومی نا شیطان پہلے ایک تیر مارتا ہے پھر دوسرا تیر مارتا ہے تین تیر بھی کسی حیوان کو بھی لگے نا حیوان گر جاتا ہے انسان کہاں بچ سکتا ہے اس کے تیروں سے پہلے تری آنکھوں کو بے حیاء بناتا ہے پہلے در میں مالِ دنیا کی محبت لاتا ہے اب ظاہر ہے جب خرچے بڑھ جائیں آمدنی کم ہو پھر یہی ہوگا مرد کمپرومائز کرے گا بی بی کو بھی کام پہ بھیجے گا عورت جب گھر سے نکلے گی کہاں کام کرنے جائے گی ہاں اگر ایسے سکول میں کام کرتی ہے جہاں خواتین ہیں کئی ایسے شعبے ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ ہیں جیسے ٹیچنگ کرنا بچوں کو پڑھانا یا ڈاکٹر بننا ایسے شعبے جو عبادت والے ہیں کئی گائنی ڈاکٹرز خواتین ہونی چاہیئے خواتین کی ٹیلیوریز ہوتی ہیں اس میں خواتین کو جانا چاہیئے کیونکہ شریعت میں ہے جب حرام ہے کہ عورت کسی مٹ ڈاکٹر کو دکھائے حرام ہے تمام مرادے کا فتوہ ہے حرام ہے منع کی اہل ویت نے لیکن جب غیرت کم ہو جاتی ہے دانت بنوانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے آنکھیں دکھانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے یعنی برا ہی نہیں مانتے نا عفت جب ختم ہو جائے حیاء جب ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے اسے برا ہی نہیں لگتا